بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں گنریس خان آپ دیکھ رہے ہیں نمبر ون پاکستان ویب ٹی وی ناظرین اس ہبتے بھی ہمارے ساتھ ایک معزز اور متبر رینما موجود ہے جو کہ پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی کی سینیر رینما اور موجودہ سینیٹر بھی ہے جس کا نام ہے سردار محمد شپیق خان ترین صاحب السلام علیکم صاحب سب سے پہلے میں آپ کو اپنی گرام ترک شامدی کرتا ہوں اور مبارک باتتا ہوں خیر مبارک خیر مبارک سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائے کہ کرونا ویرس ابھی عید بھی ہے اس سے آپ لوگوں کا ایک تو عید اور دوسرا سیاسی سرگرمیاں کس حد تک متاثر ہوئی ہے متاثر تو سارے ملک کی حالات اور آپ جو دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن پچھلے سال سے ریگولر جو ہے ملک میں کرونا کے حالات سے جو ہے معاشی طور پہ ملک بہت نقصان ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بہت نقصان ہوا ہے اور اس کے باوجود جو ہے بھی جو دو تین افتے سے جو ہے مسلسل لاک ڈاؤن بھی رہا ہے محافیس کے کام متاثر ہوئے اور ہم لوگوں کے ایتیہ والے سے توس پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا لیکن ہم نے بھی اپنے لیول پہ کچھ ایس او پیس کا خیال لکھاتا اور لوگوں کے آمد و رفت کم رکھی تھی اور گر میں سب کوئی کہتا کہ اپلوڈ توڑا ایکٹیویٹیز کم رکھیں بازار میں بھی خیال رکھیں اور گروہ میں بھی روگ رہیں اپنا ایک گروہ میں بنائیں سر اگر ہم دیکھیں موجودہ اور سابقہ حکومت سابقہ حکومت چونکہ پرشتن خواملیا امی پرٹی کے رہی صوبے اور بلوچستان میں ان دونوں حکومتوں میں کیا پرک آپ کو نظر آ رہا ہے میرے حال میں اس میں جو ہم لوگوں کی گوررمنٹ رہی ہے اس میں ہمارے پارٹی کولیشن گوررمنٹ میں تھی نیشنل پارٹی اور ہمارے بلوچستان پارٹی کی گوررمنٹ تھی تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں مطلب ہمارے صوبے میں جو ترکیاتی کام ہمارے دور میں ہوئے علانکہ ہم نے اپنا گوررمنٹ میں اپنا ٹین اوور بھی پرانی کیا تھا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ تو ہم ہی سالکے میں ہمارا نمبر نہیں تھا لیکن پھر بھی سالکے کے لئے ہمارے پارٹی نے کافی فنڈ دیئے تھے ہم نے اپنی علاقے میں بہت کام کیے تھے اور باقی جو دوسرے ڈسٹرکس میں ہمارے انکیہ اس کے وہاں پہ جو ہمارے ہنسٹرز تھے اور اس گوررمنٹ میں جب آپ دیکھیں گے ہمیں تو کوئی انگرونڈ کوئی کام نظر نہیں آ رہا ہے استعمالی اس کی میں نہیں یہ کرپشن زیادہ ہوگی یہ فرق تھا ہمارے گوررمنٹ اور موجودہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حکومت نے اس حکومت کے برقس اچھا خاصہ کام کیا؟ بہت زیادہ کام ہے ہمارے ہرکے میں آپ دیکھیں جو ڈسٹرکس دکھی نوٹیفائر ہوا پچھلی گوررمنٹ کے دور میں ہوا کافی عرصے سے دکھی کے لوگوں کی پارشتی کے بازن آبادی بڑھ گئے ہمارے ان کے ساتھ لوڑ لائی کے ساتھ ڈسٹرکس سب ڈیوزن تھے بہت سے مسائج تھے یہاں پہ جو اپنی ڈسٹرکس بن گئے اس تین سب ڈیوزن بن گئے اس میں ہمارے پارٹی اور پرام جو پچھلی گوررمنٹ یہ کام ہے لوگوں کی پارٹی نے کیا تھا مرکزی حکومت میں اگر ہم دیکھے اس سے پہلے نولی کی حکومت تھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اچھا خاصا حکومت تھی اور اچھا خاصا ملک چل رہا تھا پھر ایک نعرہ لگا لیا لوگوں نے کہ کرپشن ہو رہا ہے پاناما بھی آیا اور وغیرہ وغیرہ تو وہاں سے ایک پارٹی میں تبدیلی کا نعرہ لگایا وہ تبدیلی آکر ہمارے حکومت بن گئے اس سے تو اس تبدیلی کے بارے میں آپ کو کیا کہنا چاہتے ہو تبدیلی تو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی گوررمنٹ اور اس طرح گوررمنٹ کا آپ خود اندردہ لگائیں ہر میڈل کلاس لوور کلاس اپر کلاس ہر کلاس پر اثر پڑا ہے مہنگائی کی شرح بڑھ گئی ہے کرپشن کا ریشو پڑ گیا ہے کوئی ترکیاتی کام آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ دیکھیں پچھلے گوررمنٹ میں جتنے بڑے بڑے منصوبے چل رہے تھے وہ رک گئے ہیں آپ کا سیپیک رک گیا ہے آپ اس گوررمنٹ میں ایک بھی بڑا پروڈیکٹ ایسے بتائیں کہ موجودہ گوررمنٹ نے اس میں کیا ہے لیکن یہاں اکیدارہ انٹرنیشنل کرپشن ملک کا مانیٹر کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں سال و سال کرپشن کی ریشو بھی بڑھ رہے ہیں آپ چینی کا سکینڈل دیکھ رہے ہیں آپ پچھلے دن دو تین دن سے رنگ روڈ کا وہ چل رہا ہے ڈائی تین آراب روپے کے اتنے بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈل آپ کے سامنے یہ فاکتر آئے پچھلے گوررمنٹ یہ تبدیلی ضرور آئی ہے یعنی کی تبدیلی آئی ہے چھائی تین سرابیوں تبدیلی آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی تیل کی قیمتیں آپ دیکھ لیں عام لوگوں کی اپروچ یہ جو ضرور مراد زبریاتی زندگی کتنی بڑھ بھی غریب لوگوں کا تو بلکل جینا مشکل ہو گیا رائٹ سر تو بات ہو رہی تھی کرپشن کی کرپشن کی روکتام کے لئے کیا کرنا چاہیے کیا اقدامات کرنا چاہیے آپ اس کے بارے میں ذرا بتائیں کرپشن کے لئے تو یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنی جگہ پہ ہر ادارے کا اپنے سسٹم ہے ہر ادارے کا جو سبائی گوررمنٹ ہے جو مرکزی گوررمنٹ کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں لیکن یہ ایک بنیادی وہ ہے کہ اس میں جو ہے لورد لیول سے لے کے اپر لیول تک ہر سسٹم میں جو اپنے تبدیلی لانی ہوگی یہ صرف نعرے سے کرپشن حملی اقدامات کرنے ہوں گی ان کو اس کے لئے سزائے مختص ہونے چاہیے ان کا آپ کے پاس انٹی کرپشن کے محکمے ہیں نیب ہے پلانہ ہے لیکن نیب جو ہے آج کل صرف ٹارکیڈٹ کروائی کر رہے ہیں صرف اپنے مخالفین کے لئے استعمال ہو رہا ہے آپ کے پاس ہر سبائی اس میں بھی گوررمنٹ میں بھی آپ کے پاس کرپشن کے خلاف محکمے ہیں مرکز بھی ہیں لیکن وہ بدقسمتی سے اسے ایسی طور پر استعمال ہو رہے ہیں اگر وہ صحیح معنی کاروائی شروع کریں بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں یعنی کہ جب ہمارے ادارے ٹھیک ترکی سے کام کریں تو کرپشن ختم ہو جائے گا؟ بلکل ختم ہوئیں گے اگر ہمارے ہر ادارہ اپنے لیول پر کام کرے گا تو کرپشن بلکل دیرو پیاد سکتے ہیں کرپشن تو ہم عام عوام بھی زیادہ کرتے ہیں آپ آپ کو اگر ہسپتال میں بھی ایک مریض کو ایڈمیٹ کرتے ہو تب بھی آپ کو کم از کم چاہ پانی دینا پڑتا ہے تو میں پہلے کہا کہ نیچے لیول سے لے کی اوپر لیول آپ پی این کی لیول تک جو آپ جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو کرپشن ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کسی آفش میں آپ اندر جائیں گے جب تک آپ پی این کے ساتھ اپنا معاملہ چیٹ نہیں کریں گے تو آپ نہیں جائیں تو ہماری ملک میں یہ بدقسمتی تو ٹھیک ہے سر ہم بڑے بڑے دفتروں میں تو نہیں گئے لیکن یہ جب ہم چوٹے چوٹے دفتروں میں جب ہم جاتے ہسپتال ہو رہ رہا ہمیں وہاں پر یہ چاہ پانی کا سلسلہ چلتا ہے اچھا آگے جاتے ہیں سر جب آپ سینیٹر تھے ابھی بھی آپ سینیٹر ہے تو اپنی علاقی کے لیے آپ نے کیا کیا اسے سینیٹ کا تو ہم لوگوں کی جو میں مقصد ہے ایک حیوانِ بالا قانون سادھی کے حوالے سے رول ہے اس کا سینیٹر کا لیکن ہمارے علاقے میں تو یہ کنسیپٹ ہے کہ سینیٹر جو ہے ہمارے لئے سکول بنائیں گا ہمارے لئے خالج بنائیں گا ہمارے لئے جو کوئی ترکیاتی کام کر لے لیکن ہمارا کوئی اس چیز سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے کوئی وہ نہیں رول نہیں ہے اب پچھلی گورنمنٹ میں یا اگر آپ پس کریں اس میں کوئلیشن گورنمنٹ میں ہیں آپ اس میں پیڑل پیس ڈی پی میں کر سکتے ہیں کوئی اجتماعی بڑا سکیمہ آپ لے آ سکتے ہیں آپ کوئی علاقے میں کچھ کام کر سکتے ہیں لیکن بخصمتی سے ہم پھر اپوزیشن میں ہم جس مطلب دوسرا یا تیسرا سال چل رہا ہے ترکیاتی اس کے لئے سکیمات کے لئے ہم نے جتنی اس کی مات فیڈرل گورنمنٹ میں لے کے گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کوئی تاؤں نہیں کہ ہم نے اپنی علاقے میں بھی تب کوئی کام نہیں کہ اس کی جامعی ایڈمیٹ کرتے ہیں کوئی کام لازم ناظرین سردار محمد شفیق خان ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسے آج ہم ڈیر ساری باتیں کریں گے بلحال لیتے ہیں ایک بریک میرے خبوری بس سمت جی ناظرین سردار صاحب آپ نے محترم محمود خان کے ساتھ بہت ارسا گزارا ہے اور ہم دیبتے ارد اس کے قریبی ساتھی بھی ہیں تو محمود خان کی نظریہ پر ذرا روشنی ڈالے ہم اس پار کا قضاتی نظریانی ایک پارٹی کا ریزن ہے کشتب خان میں لیا اور ہم پارٹی کے بہت بڑی تاریخ ہیں قربانیوں سے بڑی خان شہید ہمارے نمات ہیں کشتب خان پارٹی کے بہنی ارکان ہیں انہوں نے تیس سال اپنے جد وجہ تیس سال انہوں نے صرف جیل میں قضا رہے تھے صرف کشتنوں کے حقوق گئیں گے کہ اس ملک میں ہمارا ایک وسیال کی برابر جو ہے ہم اس میں رہیں گے اس ملک کے جو ہے پرشتون تینیسوں میں تقسی میں ان کی لیک متحدہ صوبہ ہونا چاہیے اور جہاں ہر صوبے میں ہمارے ساتھی ان کی عزی صلوق اور پورے ملک میں ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں چل رہا ہے کہ مانیٹر مطلب جمہوریت ہمارے ملک میں صحیح معنوں میں جب بھی کوئی سر گورنمنٹ آتی ہے تو بیچ میں ہمارش اللہ آجاتی ہے یا جو ہے ہم لوگوں کو کام کرنے نہیں دے رہے ہیں محمود خان کا جو ہے ویزن یہ ہے کہ پرشتونوں کو اپنے اپو کو اور ہمارے سائل وہ سائل سائل انسپین کو آجاتی ہے سر آنے سر آنے والے دور میں پی ڈی ایم کیا کر سکتی ہے پی ڈی ایم نے بہت کانیاں بھی حاصل کی ہیں پی ڈی ایم نے اب دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے جو ہے گورنمنٹ پہ جو ہے کارکی اس پہ اثر پڑا ہوا ہے اور ہم تو ہی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پی ڈی ایم کو دوبارہ منظم بھی کریں گے اور بیچ میں رکھتے بھی ہو رہے ہیں اس کے بعد اپنا جو سلسلہ رکھا ہوا ہے روزے کی وجہ سے کائدہ لانگماش کا بھی تاریخ اعلان کریں گے اور بھی ماملہ چل پڑے گی بطور ایک قبیلے کے مشہر سردار دوسرے قبیلے کے لوگوں کو اپنے طرف راجب کرنا یا اسے اپنے ووٹر بنانا یہ کتنا مشکل ہے اور کتنا سودمند ہے دیکھیں میں قبیلے کا سردار بھی ہوں لیکن میں ایک پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں میرے لئے اس میں کوئی مشکلات نہیں کیونکہ ہماری پارٹی کی فالیسی ہے ہماری منشور ہے ہم اس منشور کو ہر کسی کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایک عبائلت زیادہ ہے جو بندہ آتا ہے وہ قبائل کی اس پہ جہاں سے الیکشن رکھتا ہے ہمارا ایک پارٹی ہے ہمارا ایک منشور ہے اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگوں نے ہمارا مقصد ہے ہم لوگوں کا یہ مقصد نہیں کہ ہمیں سیٹ جیتنا ہے اور اپنے علاقے میں صرف یہ ٹو بیل لگانا ہے یا واٹس پلائی جائیں گے ہمارا ایک بڑا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو سارے پشتنوں کے حقوق کے لئے لڑ رہیں تو اس کے لئے ہم لوگوں کے لئے مشکلات نہیں ہیں ہر قوم کے سامنے جا کے بڑھتے ہیں اپنے پارٹی کا منشور اس کے سامنے رکھتے ہیں اس پر ہمیں افساد کریں خاتم شکلات نمبر ون پاکستان ویب ٹی وی ہم نے بنائی ہے تو آپ ہمارے ٹی وی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے کام کے بارے میں یہ بہت اچھا ہوا آپ لوگوں نے کافلو کیا کہ آپ لوگوں نے اپنا ایک چینل سٹارٹ کیا ہوا ہے تو لوگوں کی عام پبلک کی عرفتی کی لئے بہت اچھا ہے اس میں لوگوں اپنے خیالات کا ادار کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی سامنے لاسکتے ہیں ان لوگوں کی مسائل سن سکتے ہیں اور پھر جو ہماری جو صدان ہیں یا قبائل لوگ ہیں ان کی خیالات پھر جو ہم پبلک تک ہون سکتے ہیں تو اس لوگوں نے بہت اچھا کام شروع کیا سکتے ہیں نظرین آپ نے سنی سردار موسیقی خان ترین صاحب کی باتیں بہت اچھی باتیں اس کے ساتھ ہوئی انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں بھی آپ کو اسی طرح ایک رہنما سے ملوائیں گے پھل حال ہمیں دیجئے اجازت کمرمین خلیدات کمال اور پروڈیسر قادر ہوادیار کے ساتھ کل ریس خان اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی